وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی سکول چینل کا افتتاہ کر دیا گھر بیٹے بچوں کے لئے ٹیلی سکول نشریات کا بقاعدہ آغاز ٹیلی سکول چینل کے لئے وزارت تعلیم پی ٹی وی میں معہدہ اسلام علیکم ویورز ایم شویب خان چینڈیا ویلکم تو شویب چینڈیا یوریوب چینل گائز اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ٹیلی سکول کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ٹیلی سکول آپ کس طرح سے لائیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پی ٹی وی ہوم یا پی ٹی وی کا کوئی بھی نیٹورک موجود نہیں ہے تو آپ لوگ کس طرح سے اپنے موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے ٹیلی سکول جوائن کر سکتے ہیں یا پھر لائیو ٹیلی سکول کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ٹیلی سکول کے پروگرام میں کون کونسی کلاسیں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کونسی کلاس کتنے ٹائم میں شروع ہوگی اور کس ٹائم تک کونسی کلاس ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ ٹیلی سکول کتنے ٹائم تک چلے گا کیا یہ لاکڈون کے بعد بھی چلے گا یا باندھ ہو جائے گا سو یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بار چھوٹیش ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے شویب چانڈ یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں بزید اسی طرح ایک اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دینا وزارت تعلیم نے کرونا وائرس کی وجہ سے تدریسی نظام میں پیدا ہونے والے خلال کو پورا کرنے کے لئے پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی کے ساتھ معاہدہ کر لیا جس کے تحت ٹیلی سکول ٹی وی چینل کا آغاز کیا جائے گا وزیر تعلیم شفقت محمود اور پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈریکٹر آمیر منظور نے وزارت تعلیم میں ایک اجلاس کیا اور بعد میں دونوں فرقین کے اہددار اس حوالے سے معاہدے پر دسخط کرنے کی تقریب میں شریک ہوئے ایسے وقت میں جب تمام تدریسی ادارہ عالمی وبا کی وجہ سے بند ہیں پی ٹی وی کی مینیجنگ ڈریکٹر نے اس نازک وقت میں وزارت تعلیم کو اپنے مکمل تعامل کی یقین دھیانی کرائی پی ٹی وی چینل کے ذریعے تعلیم فروغ دینے کے لئے آٹھ گھنٹے پر مشتمل نشریات ہوگی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ معاہدے کے مطابق چینل اندہ تین ماہ میں تعلیم کی فروغ کے لئے کام شروع کر دے گا انہوں نے بتایا کہ مذکورہ چینل صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک نشریات جاری رکھے گا وزیر تعلیم نے کہا کہ صبح کے اجلاس کے دوران جونئرز کو کلاس دینے کے بعد سینئرز کو کلاس دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی چینل طلبہ کی تعلیمی نقصانات کو کم کرنے کے لئے کرونا ویرس وبائی مارس کے بعد تعلیمی مواد کو فراہم کا ایک متبادل طریقہ کار ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مذکورہ چینل ممکنہ طور پر اگلے دس دن میں اس مواد کی نشریات شروع کر دے گا انہوں نے کہا کہ مواد کو حتمی شکل دینے کے بعد اسے پی ٹی وی کے حوالے کر دیا جائے گا وزیر تعلیم نے کہا کہ اگرچہ براہراز تدریس اور کلاس روم کے ماحول کا کوئی مقاولہ نہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ متبادل طریقہ کار طلبہ کے لئے بھی مددگار ثابت ہوگا شفقت منمود نے کہا کہ یکم جون کو تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے لیکن وزارت نے پی ٹی وی کے ساتھ تین ماہ کے معاہدے پر دسخت کیے کیونکہ ایک مہینہ کرونا ویرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے دوران بیک اپ ٹائم ہے انہوں نے کہا کہ اشتہاروں کے ذریعے والدین اور طلبہ کو مذکورہ چینل کے شیڈول کے بارے میں اگہہ کیا جائے گا جو کہ ہم اسی ویڈیو میں ہی آپ کو دکھا دیں گے اور بتا دیں گے اور اس حوالے سے کافی سارے پروگرام یعنی مواد تیار کیا جا رہا ہے اس میں نجی کمپنیوں نے بھی مواد فرام کیا ہے اور مفت میں بھی مواد کو حتمی شکل دینے میں ان کے مدد کی ہے اور یہ مواد بنانے کے بعد پی ٹی وی کے حوالے کیا جائے گا پی ٹی وی اس میں اپنے گرافک اور کچھ تبدیلیاں کرے گی اس کے بعد اس پروگرام کو نشر کرے گی سو اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ پی ٹی وی کے علاوہ اگر ٹیلی سکول کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی انٹرنیٹ پہ ہی ٹیلی سکول کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے دیکھ سکتے ہیں سو اس کے لئے صرف اب تک ایک ہی طریقہ سامنے آیا ہے جو کہ ہے پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی کے ایب سے بھی آپ لوگ اس ٹیلی سکول کو دیکھ سکتے ہیں اس کے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور پی ٹی سی ایل کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ لوگ ٹیلی سکول کے تمام پروگرام اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی پی ٹی سیل سمارٹ ٹی وی کے ویب سائٹ اوپن کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے اس پہ سب سے پہلے تو سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے لائیو ٹی وی پہ کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے کافی سارے ٹی وی چینلز آ جائیں گے یہاں پہ 53 نمبر پہ آپ کو پی ٹی وی ٹیلی سکول کا ایک چینل مل جاتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو بقاعدہ ٹائم بھی بتائے گئے ہیں کہ کس ٹائم کون سی کلاس شروع ہوتی ہے اور اب کون سی کلاس کا ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بھی ہم اس ویڈیو میں ایڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو ہم نے بتا دیا ہے کہ ٹائلی سکول جو ہے وہ آٹھ سے لے کر پانچ بجے تک چلے گا ٹھیک ہے اب جو فاس ٹائم جو گریڈ کے جی ٹو ون کلاس ہوگی اس کا ٹائم ہوگا آٹھ سے لے کر آٹھ بجے کر تیس منٹ تک ٹھیک ہے صبح صبح یہ بتا رہو میں آپ کو اور گریڈ ٹو جو ہے اس کا ٹائم ہوگا آٹھ تیس پہ کلاس شروع ہوگی اور نو پندرہ پہ کلاس ختم ہو جائے گی اور گریڈ ٹی جو ہے اس کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ ہوگی دس بجے سے لے کر دس بج کر پنتالیس منٹ تک اس کے بعد گریڈ فور جو ہے اس کا جو ٹائم ہوگا وہ دس پنتالیس سے شروع ہوگا اور مطلب گریڈ فور کی جو کلاس ہے وہ دس بج کر پنتالیس منٹ سے شروع ہو کر گیارہ بج کر تیس منٹ تک ختم ہو جائے گی گیارہ تیس پہ گریڈ فائیو کی کلاس شروع ہوگی پانچ بھی کلاس جو ہے وہ گیارہ تیس پہ شروع ہوگی اور 12.15 پہ ختم ہو جائے گی اس طرح سے کلاس نمبر 6 جو ہوگی یعنی کہ چھٹی کلاس جو ہوگی وہ ہوگی 12.15 پہ شروع اور 12.45 پہ ختم ہو جائے گی اس طرح سے 12.45 ایک 15 پہ نمبر 7 کلاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لاشٹ ٹائم جو باروی کلاس ہوگی وہ ہوگی پانچ بجے سے پانچ بجے سے لے کر چھ بجے تک اب لاشٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کیا یہ ٹیلی سکول کرونا کے بعد بھی چلے گا یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے صرف تین ماہ کے لئے لیکن وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلی سکول کرونا کے بعد بھی چلتا رہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا سو فائنلی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ